کیا آپ بھی اپنے بالوں کی اچھی گروتھ کرنا چاہتے ہو بالوں کو لمبا بنانا چاہتے ہو شلکی شائننگ بنانا چاہتے ہو آپ کے بال چاہتے ہو کہ آپ کے بال نہ ٹوٹے نہ جھڑے تو اس ریمیڈی کو جرور ٹریک کریے گا تو چلئے وڈیو کو کرتے ہیں فٹا فٹ سے بنانا سٹارٹ سب سے پہلے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے اورینج کا شلکہ جی ہاں اورینج کا شلکہ سے ہم یہ ریمیڈی بنانے والے ہیں اورینج کی شلکہ آپ لوگ کیا کرتے ہو فیک دیتے ہو یا پھر اسکن پہ ہی لگاتے ہو آج ہم بتائیں گے کہ اس کے بالوں میں بھی لگانے کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہیئر ہیئر فول رکھتا ہے اور آپ کی ہیئر اچھی گروتھ یہ میں نے چار سے پانچ اورینج کا شلکہ اکٹھا کر لیا تھا اور اس کو کیا کرنا ہے گرم پانی میں رات بھڑ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اچھے سے جب فول گیا تھا تو اس کو ماننگ میں کیا کرنا ہے مکسی کے جار میں ڈال کے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے تو اس کا پیسٹ جب بنا ہو گا تو آپ کو دھیانڈائی کہ بارک سا پیسٹ بنا لینا ہے کیونکہ یہ جلدی سے پیسٹ بنتا نہیں ہے تو رات بھر پانی میں ڈال کے چھوڑ دوں گا تو بالکل سوفٹ ہو جائے گا تو اچھے سے پیسٹ بن جاتا ہے تو میں نے دیکھ سکتے ہو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کا اور اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے جس پانی میں ہم نے فولنے کے لیے ڈالا تھا اس کو اسی پانی میں اسی پانی سے ہمیں یہاں پر پیسٹ بنا لینا ہے وہی پانی ہمیں یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کو ہمیں الگ ا ایک بردر میں نکال لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو نکال لیا ہے اور یہاں پہ میں نے گلتی کیا کری تھی اس کو چھانا نہیں تھا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس ریمیڈی کو بنانے سے پہلے یہ جو اس کو چھاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ ضرور سے چھان لیجئے گا میں بھول گئی تھی چھاننا تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ پیسٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں ہم کچھ چیز اور ایڈ کریں گے تو آپ سب کو پتا ہے یہ بیٹامین سی ہمارے فیس کے لیے ہیر کے لیے کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ بیٹامین سی ہمارے بالوں کو ٹوٹنے جھڑنے سے بچاتا ہے ہمارے بالوں پہ گنجپن کی شکایت ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ ریٹھا کا پاؤڈر ہے تو میں نے ایک چمس کے قریبے یہاں پہ میں ریٹھا ڈالوں گی ریٹھا بھی ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی جیدہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں میں گروت کرتا ہے ہمارے بالوں کی لیند کو بڑھاتا ہے تو ریٹھا بہت ہی جیدہ اچھا ہوتا ہے یہ سب میں نے ریٹھا عاملہ وغیرہ یہ میں نے امازون سے منگوایا تھا آن لائن ہی مانگوایا تھا آپ کو بھی آن لائن ہی لے لینا ہے تو آپ کسی بھی شاپ سے یا پھر کہیں سے بھی آپ کو جہاں پہ مل جائے وہاں سے آپ کو یہ لے لینا ہے یہ جرور رکھنا ہے اپنے پاس اپنے گھر میں تو میں نے ایک چمس کے قریب یہاں پہ ڈال لیا ہے اگر ایٹھا آپ نہیں اسکپ کرنا چاہتے ہو یا پھر نہیں لینا چاہتے ہو آپ کے پاس نہیں ہے کسی کارنواز تو آپ اس کی جگہ پہ کیا کر سکتے ہو آولے کا پاوڈر یہاں پہ ڈال سکتے ہو آولے کا پاوڈر بھی آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر نہیں یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کی جگہ پہ آپ ثابت آمولہ بھی جیسے ہم نے سنترے کا چھلکا کا پاوڈر پیسٹ بنا لیا تھا اسی پرکار آپ کو آولے کا بھی پیسٹ بنا کر یہاں پہ لے لینا ہے دوسرے چیز میں نے ڈالا ہے ایک ہی ایک ہی چمس کے قریب یہاں پہ برنگراج پاوڈر ہے تو برنگراج بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کوپیوں کے ایک بار جرور کر کے دیکھنا دیکھنا کہ کیسے ریجلٹ آپ کو مل جاتا ہے بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہے اس کا بھی تو میں نے ایک چمس کے قریب اس کو بھی ایڈ کر لیا ہے دونوں تینوں چیز کو کیا کرنا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ کو اگر برنگراج یوز نہیں کرنا ہے یا پھر نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ پوری طرح سے اس کیپ کر سکتے ہو دو چیز سے بس یہ ریمیڈی بنا سکتے ہو اس میں ایک چمس کوئی سا آئل آپ یوز کرتے ہو تو آئل آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو کیا کیا ہے دونوں تینوں چیز کو اچھے سے کیا کرنا ہے مکس کر لینا ہے مکس بہت ہی اچھے سے کرنا ہے اور میں نے جو گلتی کری تھی آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کو جب آپ اورینج کے چھلکا کا جو پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کو چھاننا بہت زیادہ جروری ہے تو میں چھاننا بلکل بھول گئی تھی اور نہیں چھانی تھی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا اس میں نا دانا دانا سا میں جب یہ ریمیڈی لگا رہی تھی تب ہی بھی دانا دانا سا ہو رہا تھا تو آپ کو چھاننا بہت زیادہ جروری ہے تو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے لگانا کیسے ہے تو وہ دیکھ سکتے ہو آپ بالوں میں اچھی طرح سے پہلے کومب کرنا بہت زیادہ جروری ہے کومب کر لینا ہے آپ کو اور بارہ رکھ کو کلین رکھنا ہے ساف رکھنا ہے شمپو آپ کو پہلے سے ہی کر لینا ہے اس کے بعد اس ریمیڈی کو اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا بہت سمپل طریقہ ہے آپ جیسے کوئی ہیئر پیک یوز کرتے ہو اسی پرکار سے اس کو بھی یوز کر لینا ہے لگا لینا ہے جڑ سے لے کے پوری لیندھ تک آپ کو سارے جگہ لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد اچھے سے آپ چاہو تو شمپو یوز کر سکتے ہو نہیں تو آپ نورمل پانی سے اگر آپ پیسٹ ریجل چاہتے ہو تو آپ کو نورمل پانی سے ہی اس کو واش کر لینا ہے اگلے دن آپ اگلے مورننگ میں آپ شمپو کر سکتے ہو بال دھو سکتے ہو اور بہت زیادہ بیسٹ ریجل ملے گا اس کو اپلائی کرنا ہے آپ کو ہفتے میں کم سے کم ایک بار جرور اپلائی کریے گا تو بہت اچھی ریمنڈی ہے بہت اچھے سے ورک کرتی ہے آپ کے بالوں میں خودی فرق دیکھنے کو مل جائے گا آپ کے بال پہلے سے گھنے مجبوط لمبے ہو جائیں گے اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ہے ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے بھائی اور ٹیک کیر تھانکس پر ووچنگ